اسلام علیکم ایوبر کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم کرتے ہوں میں اپنے چنل ہی بس جاد میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے تین بی بی ڈریس دیزائن لائی ہوں جو ہینڈ میڈ ہیں آپ ان کو بروچی ڈریس بھی کہہ سکتے ہیں سندھی بھی کہہ سکتے ہیں ریڈیشنل بھی کہہ سکتے ہیں یہ سمال بی بی گرز کے ڈیزائن ہے یہ فرسٹ جو ہے یہ سکن لائٹ سکن کلر کے اوپر ہے دوریا گارڈن کے اوپر بنایا گیا ہے یہ اس کی نیک لائن ہے جس کے ساتھ ٹسل اٹیج کیے گئے ہیں اور اس میں میرر بھی ایڈ کیے گئے ہیں سلیپس کے اوپر ایک موٹیو بنایا گیا ہے تاکہ ایکول ٹچ آئے اس میں یہ دیکھیں اور کلر کمبینیشن اس کے بہت سوفٹ ہے گرمیوں کو رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں اور یہ اس کا فرنٹ ہے وہ اس کا فرنٹ تھا یہ اس کا بیک ہے جیسا موٹر فرنٹ پہ بنا ہوا ہے ویسا ہی موٹر بیک پہ بھی بنا گیا ہے سیم ہی کنڈیشن میں اور چھوٹی سی بیل جو ہے وہ دامن کے اوپر بھی لگائی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سب لوگ تو یہ میرا فرسٹ بی 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 ڈریس تھا ٹو ہیئر بی بی کا جو میں نے آپ کو دکھایا اب سیکنڈ ڈریس کی باری ہے کلر بہت ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے اچھا یہ سیکنڈ ڈریس ہے یہ لائٹ اورن کلر کے اوپر بنایا گیا ہے اس میں بھی ہم نے فور کلر یوز کیے ہیں اور یہ کلر بھی جو ہیں وہ لگ کے تھریٹ سے یوز کیے گئے ہیں یہ فول آل اوور جال ہے اس کے اوپر اور شارٹ سلیوز کے ساتھ ہیں اور گرمیوں کسی زن ہوتے تو سلیوز تو آپشنل ہوتی ہیں بنائیں یا نہ بنائیں یہ تو خود پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ بچے کس چیز میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں نیچے جو ہے اس کی یہ فرل لگائی گئی ہے کلر کنٹراسٹ کے ساتھ ہم نے اس کو یوز کیا ہے اور یہ فول جال ہے اور میرر کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے بلیک کلر سے اس کی آؤٹلائن بنائی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ فرنٹ ہے اس کا بیک پہ بھی اس کے کام ہے یہ اس کا بیک ہے بیک پہ جس چھو سمال فلاور کا سپریٹ ڈالا گیا ہے جس کے اندر میرر ایڈ کیا گیا ہے کیونکہ بہت ہیوی ہو جاتا فرنٹ کو لے کر فرنٹ اس کا آل اوور جال ہے جس میں ہم نے میرر بھی یوز کیا ہے آؤٹلائن بھی ڈالی ہے سلیپ تو جیسے میں نے کہا کہ آپشنل ہیں یہ سیکنڈ ڈریس تھا اچھا یہ تیسرا ڈریس ہے بلیک کلر کمبینیشن کے ساتھ بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ اور یہ فراک ہے باکس پلیٹس ڈالی گئی ہیں شورٹ سلیپ جوز گئی ہیں اور یہ شیفون کے اوپر بنا گیا ہے دامن میں اس کا سپریڈ ہے پائپنگ بھی یوز کی گئی ہے سلور کلر کی نیچے اس کا بہت ہیوی بورڈر ہے جس کے اندر برل بھی یوز کیے گئے ہیں اور یہ ریشم کے تھریڈ کے ساتھ بنایا گیا ہے ریشم کا جو تھریڈ ہوتا ہے وہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے ٹائم سیونگ نہیں ہوتا مطلب ایک چیز اگر یہ فراک پانچ دن میں بنتا ہے تو اسی ریشم کے دھاگے کو لے کا یہ دس دن میں بنایا جاتا ہے اور بلیک اینڈ وائٹ کمبینیشن تو ویسے ہی بہت گریس فول ہوتا ہے یہ اس کا فرنٹ ہے بیک پر بھی ہے اس کے سیم جی یہ اس کا بیک ہے جتنا ہے بھی فرنٹ تھا اس کا اتنا ہی ہے بھی اس کا بیک ہے ایز بنایا گیا ہے اس کو بھی اور پل بھی یوز کیے گئے ہیں یہ اید کلیکشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو سمر کلیکشن بھی کہہ سکتے ہیں بہت قریب سے بھی دیکھ لیں آپ اس کو اور سپریٹ بھی ڈالا گیا ہے تو یہ تھی میری آج کی کلیکشن امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ